مدینہ پاک میں خبر چلی گئی حضور پر حملہ ہو گیا اب میں کس کو دین سمجھاؤں مسلمانوں کے پاس تو جمعہ پڑھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے نمازیں پڑھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے ناموس رسالت کے لیے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے اب کیا کسے بات کی جائے بچے جیڑے انہا تھا ایک تعلیم پڑھنی تھی دوسرا انہا مستقبل سوارنے اب بچے انہاں داتا ہے نوجوانہ داتا ہے مسئلہ بچے انہاں تعلیم پڑھنی اور تعلیم بھی کیوں جائی میں اے پچھا اگر کہ اے صحیح البخاری اے بخاری دی ہا ہوتے پیش کیوں پہی ہوئی علماء دینی مدرسیں دے طلبات چھٹ گے کوئی بندہ میں نے دعا دعا نہیں دے سکتا بھی ہا ہوتے پیش کیوں چلو اے تے ہوگی صحیح البخاری میں برے مجمع چوئے پچھا بھائی الحمدللہ الحمدلہ دی دال ہوتے پیش کیوں بھائی میں الحمدلہ پڑھنا زبر پڑھنا تو اسی غلط کر کے دسوئے انہوں عربی گرہ مردیں مطابق برے مجمع میں چوئے بھی کس انہوں نہیں پتا الحمدلہ دی دال تے پیش کیوں آئی ادھے تے زبر کیوں نہیں پڑی جا سکتی الحمدلہ کیوں نہیں پڑا جا سکتا برے مجمع میں چوئے انہوں یہ دا جواب کوئی نہیں دے سکتا دسوئے مسلمانوں جس کو الحمدلہ کی دال کی پیش کا پتا نہ ہو وہ بھی بیٹھ کر ناموسے رسالت پر باتیں کرتا ہے وہ بھی ممتاز قادری کے بارے میں فیصلے کرتا ہے اور وہ بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں نہیں مولانا صاحب تھوڑی سی بات ایسے ہونی چاہیے میں برے مجمع میں بات کر رہا ہوں ایسے نہیں بات کر کیا دین پڑھا آپ نے لوگوں نے کون سا علم پڑھا ہے مجھے بتائیں وہ علم جب حضور کی شان ہی آپ کو سمجھ نہ آئی بتایا ہی نہیں حضور کی شان نوجوان پیسے مستقبل رسول اللہ کی ناموس عزت اس پر تو تقریر سننے کے لئے تیار کوئی نہیں ہے اچھا بھلا مطلب ہے اہم ساڑھے بچے نے نات پڑھی بڑی زبردست پڑھی کئی نات خان جناب اچھڑ اچھڑ کے پورا سٹیج بھی یہ لا دے دن چلو ان کا اپنا ایک جوش اور جذبہ ہے وہ بھی میں اس کو بھی قدر اس کی قدر کرتا ہوں ایک سوال ہے نات خان جب حضور کی ظلف کی بات کرتا ہے ہماری قوم اچھلتی ہے جب ناموس رسالت کی بات ہو تو قوم کو کیوں سامسوک جاتا ہے نہیں لوگ بولتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے بز میں آسان والے بھی پریشان ہو جائیں کہ بھائی مولانا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے اس پر قوم کیوں پریشان ہے اے ملک پاکستان بڑیاں رسول اللہ دے نادا اتلیاں سفیق رنج نات خانی کیوں بند ہو گئی اتلیاں سفیق رنج مصطفیٰ جانے رحمت کیوں بند ہویا اللہ دے کہا رہا تو سفیق اگلیاں اتار لے آخر اس کا جواب ہم نہیں دینے نا جاکا میں نے ایک پولیس والے کو کہا میں نے کہا تو آڑی قسمت چنگی مسیطان بول دیاں کوئی نہیں جے اے بول پا من تلق تو انو پتے جان لیکن کدھی کدھی بول بھی پہنیاں حضرتِ سفیانِ سوری مسیطی آنج لگتا علمیہ کر کے بیٹھے سن تے آواز آئی اور بیلا اور اللہ دے گھرینج پہنے میں کہا کدھی کدھی بول بھی پہنیاں تسی در جاؤ اس ویڑے کڑوں کے مسیطان بول پا من اقبال کلندر اللہ اوری کہن دا ہے میں مسجد اچھ گیا تے ویکھیا تے مولانا صاحب اجرے ویچ لمی تان کے سوتے ہوئے تے میں کیا مولانا کہا اقبال نے شیخِ حرم سے تہے میرا پہ مسجد سو گیا کون اقبال کلندر لگا ہے میں مولانا نو کیا ہوئے حضورتی امت بار گمراہ ہو رہی تُسی مسیطی ستے پہ ہو اور کی ہویا تو انو مولوی ہو اقبال کہندہ مولانا تے لمی تان کے ستے ہوئے سن لیکن مسیط بول پہی ندا مسجد کی دیواروں سے آئی اقبال کہندہ مولانا تے لمی تان کے ستے ہوئے سن لیکن مسجد دیاں دیواروں بول پہیا کہ فرنگی بت قدے میں کھو گیا کون اقبال کہندہ لگا مسیط بول پہی مولانا تے دفاع وچ کہ مولانا چلو جارہ ستے مسیطی ستے تُسی گیڑے پاسے گئے ہیں یہ تے مسیطی مڑ کے ستے ہیں کہ تُسی فرنگی بت قدے وچ جا کے کھو گئے ہو تو سنجرہ اب آج این کمی حضورتی عزت اور نا امن کی بات اج مدارش دینی مدرس ہے جب ہی امن کی بات ایک مولوی تقریق کر رہا انگریزہ کو پیسے کھا کے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کو رب نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ اللَّهُ عَلَّهُ يَتَذَكَّرْ عَوْ يَخْشَ اے تقریر پہ کرے حالکہ حضرت بریلوی نے خود جواب دیتا ہے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہمارے نبی کو یہ نہیں فرمایا ہمارے نبی کو فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے نرم بات کرو حضور کی امت میں نرم بات نہیں گرم بات